آج ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے تنقید سے متعلق بیس سوالاتوں جو بات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے تنقید سے متعلق ویڈیو اپلوٹ کی ہے یہ پارٹ ٹو ہے تو پہلے سوال ہے کی تنقید کیا ہے عدب اور نظریہ اور نئے اور پرانے چراغ کس کی تصنیف ہے تنقید کیا ہے عدب اور نظریہ اور نئے اور نئے پرانے چراغ تو یہ آل احمد سرور کی یہ تینوں تصنیف ہیں تنقید کیا ہے عدب اور نظریہ نئے پرانے چراغ یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ شائری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے شائری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے یہ قول آل احمد سرور صاحب کا ہے یہ بھی کتابیں ہیں بتانی ہیں اس کے مصنف کون ہیں کہ تنقید کی بھل بھلیاں اور عدبی تنقید کے اصول یہ دونوں کتابیں کلیم الدین احمد صاحب کی ہے تنقید کی بھل بھلیاں اور عدبی تنقید کے اصول یہ بھی قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے شرط یہ ہے کہ پیغام شاعری تجربہ بن جائے شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے عدب کی دنیا ایک ہے اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیایں ہیں خود مختار حکومتیں نہیں شاعر کا مدعا آج بھی وہی ہے جو ہزار برس پہلے تھا اور فنون لطیفہ کی بنیاد قوانین شاعری کے اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہی ہیں یہ قول بتانا ہے کس کا ہے تو یہ قول بھی کلیم الدین احمد کا ہے یہ دو کتابیں دی ہوئی ہیں ان کے مصنف کا نام بتانا ہے کہ افسانے کی حمایت میں اور اندازے گفتگو کیا ہے ان دونوں کے مصنف شمس الرحمن فاروقی صاحب ہیں یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ لوگ فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں لوگ فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں یہ محمد حسن اسکری کا قول ہے مقدمہ شیر و شائری کو اردو شائری کے پہلے منشور کا نام کس نے دیا ہے تو مقدمہ شیر و شائری کو اردو شائری کے پہلے منشور کا نام آل احمد سرور صاحب نے دیا ہے یہ بھی ایک قول ہے کہ حالی پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بچ معلق نظر آتے ہیں یہ قول کس کا ہے یہ قول کلیم الدین احمد صاحب کا ہے شیر العجم کے مصنف کون ہیں شیر العجم کے مصنف الماء شبلی نومانی ہیں تنقیدی حاشیے تنقیدی جائزے اور روایت اور بغاوت کے مصنف کون ہیں یہ تینوں کتابیں دی گئیں ہیں تنقیدی حاشیے اور تنقیدی جائزے اور روایت اور بغاوت ان تنوں کی مصنف احتشام حسین ہیں یہ بھی ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقے اظہار کے ساتھ پیش کرنا شائری کہلاتا ہے تو شائری کے مطالق یہ قول احتشام حسین کا ہے ترقی پسندی جدیدیت ماباد جدیریت کی مصنف کون ہے یہ ایک ہی کتاب ہے ترقی پسندی جدیدیت ماباد جدیریت یہ کتاب کا نام ہے تو یہ کتاب گوپی چند نارنگ کی ہے محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لائلٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کس نے کی تھی یہ محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لائلٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کلی مدین احمد صاحب نے کی تھی شیر کو خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فصاحت کا پھول کس نے کہا ہے شیر کو خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فصاحت کا پھول محمد حسین آزار نے کہا ہے اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے اولین نقات کون ہے کسے اسلوبیاتی تنقید کا اولین نقات تسلیم کیا جاتا ہے مسعود حسین خان کو اردو تنقید کا ارتقاء اور غزل اور متعلہ غزل ان دونوں کتابوں کے مصنف عبادت بدلوی ہیں اردو تنقید کا ارتقاء اور غزل اور متعلہ غزل عدبی تنقید فن ہے سائنس نہیں یہ قول کس کا ہے یہ قول آل احمد سرور کا ہے جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملت نہیں کرنا چاہیے یہ قول سید عبداللہ کا ہے کہ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملت نہیں کرنا چاہیے تاثراتی تنقید کو تنقید کہنا صحت سے خالی غیر ذمہ درانا قسم کی چیز ہے یہ قول کس کا ہے کہ تاثراتی تنقید کو تنقید کہنا صحت سے خالی غیر ذمہ درانا قسم کی چیز ہے تو یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے تو یہ ہم نے تنقیز سے متعلق بیس اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں جلدی ہم تنقیز سے متعلق ہی ایک دوسری ویڈیو بھی اپلوٹ کرنے والے ہیں اور کچھ اہم نقاط آپ کے سامنے سوالت و جواب کے طریقے پر پیش کریں گے